وَعَلَى سَيِّدْنَا عَلِيمِ میں دل کی گہرائیوں سے خوش عام دیت کہتا ہوں آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو عنیس محمد برکت علیہ الرحمہ کی تعلیف اسمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اس مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا الردعو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار اللہ پر راضی رہنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم آجمعین پر حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء رحمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جو شخص موزن کی آزان کے بعد کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ وعدہ لا شریک ہے اور بے شک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ آج آپ ضرور جڑے رہیے چھٹی صدی حجری میں سجس کے آسمان پر حسنی حسینی فیضان لیے ایک ایسا نجیب الترفین چاند چمکہ جس کی روشنی نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے برے سغیر کو روشن کر دیا مہین الحق حجت العولیہ سراج العولیہ فخر القاملین کتب العارفین ہند الولی عطاء رسول تاج العولیہ مغیس الفقرہ موتی الفقرہ سلطان الہند وارث النبی فلہند خاجہ خاجگان خاجہ اجمیری خاجہ غریب نواز امام الطریق خاجہ بزرگ پیشوائے مشایخ ہند شیخ الاسلام نائب رسول فلہند حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ المعروف خاجہ غریب نواز رحمت اللہ وہ عظیم ترین ہستی ہیں وہ مرد قلندر ہیں جنہوں نے پرتوی راج چوہان کے دور حکومت میں برے سغیر میں قدم رکھا اور اجمیر شریف کو اپنا روحانی مسکن بنایا وہ زمین ناظرین جہاں اونچ نیچ عام تھی ذات پات عام تھی بھید بھاو عام تھا سماج میں انتہا پسندی اپنے عروش پر تھی کروڑوں بتوں کو پوجا جاتا تھا انسانیت نام کی کوئی شے وہاں پر موجود نہ تھی عورت کو ذلت اور رسوائی کے سوا اور کچھ وہاں پر نہ ملتا تھا عالم یہ تھا کہ عورت کا اپنے شہر کی موت پر چتا کے ساتھ ستی ہو جانا زندہ جل کر مر جانا ایک مذہبی فریضہ سمجھا جاتا تھا جادو ٹونے کا مکمل طور پر راجتہ تواہم پرستی ہر وجود کا حصہ تھی ظلم و ستم کے بادل ہر طرف منڈا رہے تھے خود ہندو دھرم کے پجاریوں میں بھی مساوات انسانی کا کوئی تصور موجود نہ تھا برہمن چھوٹی ذات کے ہندووں کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے انہیں اپنے مندروں سے دور رکھا کرتے تھے کسی کی جان مال عزت آبرو تک محفوظ نہ تھی یعنی ہندوستان بنیادی طور پر کفرستان تھا لہٰذا ایسی سرزمین پر برے صغیر میں سلسلہ چشت کے بانی حضرت خاجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ کے جانی حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ کے پیارے حضرت داتا گنجبکش علیہ حجویری رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں کے تارے حضرت شیخ عبدالخاضر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض یافتہ نیابات رسول فی الحند کے سندی آفتہ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے بغیر اسلحے کے بغیر لشکر کے محبت کی مٹھاس کی امن کی مساواد کی انسانیت کی افدر گزری کی خدمت خلق کی یعنی اپنے عظیم کردار کی تلوار سے اس زمین کے باسیوں کے دلوں کو نہ صرف فتح کیا بلکہ ایسا روحانی انقلاب پیدا کر دیا کہ بھجن سننے والے اور مسیقی میں ڈوبے ہوئے ہندو تلاوت کی لذت سے آشنا ہونے لگے رام رام کہنے والے اللہ اللہ پکارنے لگے کروڑوں بتوں کے آگے اپنے سروں کو جھکانے والے اے خدا کے آگے اپنے آپ کو سجدہ ریز کرنے لگے دسترخان سجایا تو بلا تخصیص رنگ و مذہب ہر ایک کو اپنا مہمان بنایا پھر ایک شاندار روحانی سیٹ اپ بنایا جس میں آپ رحمت اللہ علیہ نے کرامات کے ذریعے بدمست حکمرانوں کو آجز بنایا جلال مصفی اور جمال مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیے جادوگروں کی شوب دبازی کی اصل حقیقت کو کھول کر ان کو حق کے راستے پر ایسا لگایا کہ آجے پال جوگی جیسے جادوگروں کی جادوگری کو مکمل طور پر ڈھیر کر کے اسے ولی حکامل بنا دیا پرتفی راج چوہان کے غرور و تکبر کو اور اس کے راج کو غوری کی حمایت کر کے غوری کی حمایت اس جملے کو ذرا خاک میں ملا دیا محبت کے پیامبر بن کر مسلم ہو یا غیر مسلم ہو بلا تخصیص رنگ و نسل و مذہب ہر ایک کے لیے اپنے کرم کا سایا پھیل آیا اپنی صیرت و کردار سے اپنے اتوار سے ہر ایک کو اپنا بنایا اور آج بھی ہر مذہب کا پیروکار ہندوستان کی سرزمین پر چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو پکار کے کہتا ہے کہ میرا خاجہ مہا راجہ ہے ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عرفت عطا کی کہ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ آپ کو نظر آئے گا کہ اپنے عقیدت مندوں اور مریدوں میں شاب الدین غوری قدب الدین ایبک شمس الدین التتمش جیسی بالغن نظر بلند حمد جنیل اور عادل حکمران شامل کیے جو سیاسی اقتدار کو مستحکم کر رہے تھے اور قدب الدین اشی بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم ترین روحانی ہستیاں یعنی ایک طرف دنیا بسا رہی تھی جہاں جسے آپ روحانیت کے دنیا کہتے ہیں یعنی نتیجہ یہ نکلا ناظرین اب یہ جبنہ میں ادا کرنے جا رہا ہوں اور بہت سے لوگ اس پر کلام کرتے ہیں لیکن آج ذر ایسا اس اگدے کو تھوڑا سال کر دیتے ہیں کہ نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت نوے لاکھ افراد میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں نائن ملین نوے لاکھ افراد آپ رحمت اللہ علیہ کے فیضان سے داخل اسلام ہوئے آپ کو یہ سوال نہ کرے کہ نوے لاکھ کیسے تو جائیے گوگل پر سرچ کر لیجئے جدید ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ بارویں صدی عیسویں میں برے صغیر کی آبادی محتاط اندازے کے مطابق آٹھ سے نو کروڑ تھی آٹھ سے نو کروڑ اور یہ خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے جد و جہد مسلسل تھی کہ آٹھ سو برس بعد آج پورے برے صغیر میں کہیں بھی اسلام اگر ہے یعنی پاکستان میں تقریباً تئیس کروڑ مسلمان ہندوستان کے تقریباً بائیس سے چوبیس کروڑ مسلمان بنگلہ دیش کے تقریباً پندرہ کروڑ مسلمان اغوانستان کے تقریباً تین کروڑ مسلمان اس میں بہت بڑا حصہ خاجہ خاجگان خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ہے اسی لئے تو لارڈ کرزن پکار اٹھانا صاحب کہ میں نے ایک قبر دیکھی ہے وہ قبر جو ہے تمام برے صغیر کے اوپر حکومت کرتی ہے کسی اور کی نہیں ہے وہ خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی ہے آئی آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت تین شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعرف کے محتاج شخصیت منتاز علم الدین ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائے تینوں عباب کو اسلام علیکم خوش شام دیر اور آخر میں ملکی منتازنہ خواہ جناب حافظ محمد ارشد نقش مندیس صاحب منقبط کا نظرانہ پیش کریں گے پروگرام بڑا انٹرسنگ ہے ناظرین ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیے آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے خاجہ محید الدین چشتی رحمت اللہ علیہ موسی نے برے صغیر کہوں تو غلط نہ ہوگا بلکہ موسی نے آدم برے صغیر کہوں اگر میں تو غلط نہ ہوگا نصر بھی تاررف سے آغاز کیجئے زندگی کے ابتدائی ایام تعلیم و تربیت اور خاص طور پر وہ جو ایک ہے نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں میں تبدی ایک مجزوب کی نگاہ نے جو ہے سب کل بدل کے نگاہ یہ کیا ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم بہت شکریہ محترم بن اکبال صاحب آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں سننے والوں کو ایک ایسی کیفیت دی ہے کہ اللہ تعالی کے نیک بندوں کا ذکر کس طرح انسان پر اثر کرتا ہے یا بزرگوں کا صدقہ ہے سیدنا رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مجھے ہند سے خوشبو آتی ہے سبحان اللہ اس نے بعد میں آنے والے صوفیاء کو صلاحاء کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین سے لے کر آج تک اس خطے کے لوگوں کو یہ مٹی اپنی طرف کھہچ رہی ہے اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے اولیاء کے بارے میں جو ارشادات ہیں جن کی روشنی میں کہا گیا کہ گفتہ او گفتہ اللہ بود جرچ از ہلکوم عبداللہ بود اللہ تو ایک کیفیت ہے تو جس طرح اور صوفیاء آپ سے پہلے بھی کچھ آئے اور آپ نے جس انداز سے اپنی صیرت اور کردار کے ذریعے جس کا آپ نے ذکر کیا ان خطے کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا سبحان اللہ وہ ایک مسلم حقیقت ہے بشک لیکن جب ہم اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کسی استان کی علاقے سجز میں خاجہ غیاس الدین ایک یہ آپ کے والد ماجد بہت بڑے تاجر متمول آدمی ذریع زمین ہے لیکن اس کے باوجود انکساری اور اجز کا یہ عالم تھا کہ ہر وقت اللہ سے لو لگائے رکھتے تھے اللہ نے جب انہیں ان کے گلستان میں یہ بیٹا پیدا کیا جو بارمی پشت میں جا کر علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے جن کا نصب مل جاتا ہے جو حسنی بھی ہیں ماں کی وجہ سے اور حسینی بھی ہیں سبحان اللہ آپ کی ماں کہتی ہیں ام الورا دیکھئے جئے ان کا تخلص کیا ہے کیا خوبصورت ہے اصل بات تو یہاں آتی ہے کہ بیٹا والدین کا اکس ہوتا ہے آہا کیا اچھی بات ہے آج کا محقق بھی کہہ رہا ہے کہ بہترین مائیں دو بہترین قوم لو بالکت سی حضور غوث پاک کے حالات کو پڑھیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے حالات کو پڑھیں اثر ہے کہ ماں کیسی ہیں کیا کم الورا مہنور نام ہے فرماتی ہیں کہ جب اللہ نے یہ بیٹا مجھے عطا کیا یہ میرے شکم میں تھے تو مجھے بڑے خوبصورت خواب آتے تھے سبحان اللہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوتی یہ شکم میں تھے دشمن دوست بن گئے تھے اللہ ہمارے گھر میں خیر و برکت کے انبار لگ گئے تھے اللہ یہ والدین کے نیک ہونے کا جس کی طرف پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو توجہ دلائی وہ یہ سبق لے کر آ رہے ہیں اور جس دن آپ نے دنیا میں قدم رکھا تو آپ کی والدہ کا بیان ہے کہ مجھے ہر طرف انوار ہی انوار جھومتے نظر آتے تھے اللہ اب حضرت خاجہ غیاس الدین رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ان کے وسال کے بعد آپ کی والدہ کے جو یہ کلمات ہیں کہ اے مہین الدین تیرے باپ کی سب سے بڑی خواہ یہ تھی کہ تیرا ان کا بیٹا علم اور فضل میں اپنی مثال آپ سبحان اللہ اس جرمت میں آپ نے پندرہ سال تک اپنے والد کے سائے کی روشن نو سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور ابتدائی تعلیم بھی اپنے والد سے بھی لی وہاں کی علماء سے بھی لی لیکن پندرہ سال کی عمر میں جب آپ کو یتیمی سے گزرنا پڑا اور یہ بھی اکس ہے علم یجد کا یتیم انفعہ ہوا اللہ اللہ علم العزت نے یہاں آپ کیلئے ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ کہ والد کی جدائی میں آپ اس طرح غم زدہ رہنے لگے ماں کہنے لگی کہ بیٹے یہ تو ایک عمل ہے اس سے ہر ایک کو گزرنا ہے کسی کو بفر نہیں تمہارے والد تمہارے بارے میں جو رہ رکھتے تھے جو ان کے خیالات تھے جو تمہیں بنانا چاہتے تھے تمہیں اس طرف بڑھنا ہوگا کیا اچھی بات اپنے والد مرہوم کی جہداد سے آپ کو ایک باغ ملا انگوروں کا ایک پن چکی ملی اور آپ پندرہ سال کی عمر ہے والد سایہ سر سے اٹھ چکا ہے تو آپ اس سے مشروف ہو گئے اپنے باغ کو خود ہی تیار کرتے ہر ایک کا خیال رکھتے چکی سے بھی آپ غریبوں کا خیال رکھتے لیکن آپ کے ذہن اور دل و دماغ پر یہ بات نقش تھی کہ والد جیسا سایہ اس عمر میں اٹھ گیا تو اب آپ نے باغ کی دیکھ بھال کی وہاں ایک دن ایک اللہ کے ولی اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے ہیں یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں وہاں حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ وسلم آپ کی جب اس پر نظر پڑی اپنے ہاتھ سے جا کر ان کو انگور بہترین پیش کیے وہ شوق سے کھانے لگے اب انہوں نے وہ بھی ایک اشارات تھے انہوں نے دلوں کی کھلی نکالی اسے چبائی اور آپ کے موں میں رکھی اور اس کا آپ کے موں میں آنا تھا تو دل کی قیمتی بدل کر رہ گئی اور پھر آپ نے یہ سب کچھ خیرات کر کہ اللہ کی راہ میں بیچ کر ان کو تقسیم کیا اور علم اور عمل کی راہ پر چل نکلے اور جس کا نتیجہ آپ نے بیان کی اچھا آپ دیکھیں آپ کے نصبی اعتبار سے ظاہر ہے اس لیے بڑی فضیلت کے حسین حسینی سید لیکن وہی بات ہے کہ صرف نصب پہ تفاقر والا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہاں جد و جہد مسلسل بھی ہے آپ آئیے اس طرف ذرا بڑھتے ہیں تھوڑا سا یہ بتائیے کہ حضرت مہین الدین جشتی رحمت اللہ علیہ خواجہ غریب نواز جن کو کہا جاتا ہے ان کی حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ سے جو ملاقات ہوئی ہے وہ کیسی ہوئی اور پھر جو باطنی دنیا کا آپ نے سفر شروع کیا کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ تو زندگی میں آگیا ابراہیم خندوزی رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے پھر خدمت میں ریا بہت عرصے تک مختلف آپ نے اسفار بھی کیے مکہ پاک بھی گئے مدینہ پاک بھی گئے اور فائنلی جو آپ کے سر پر جو تاج سجا وہ گمبد خزرہ کے مکین نے سجایا نائب رسول فلہند بنا کر آپ کو بتائیے کیا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں اور خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت کا تذکرہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ایک نظام میں قدرت چلتا رہتا ہے اور اس نظام میں قدرت کے تاعت یہ نجومِ ہدایت اپنے اپنے زبانوں میں جوبن کے ساتھ چمکتے ہیں اللہ اللہ یہاں جو ظرف اور انسانِ کامل کے طور پر سامنے شخصیت آ رہی ہے وہ خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری کی ہے اللہ آپ کی شخصیت کے جنہوں نے اناثر بیان کی ہیں وہ کہتے ہیں آپ کی شخصیت اپنے چار جوہر تو بہت نمائیت ہے پہلا جوہر تھا جذبہ عشق اللہ دوسرا جوہر تھا جذبہ طہارت اللہ تیسرا جوہر تھا عبادت میں انوارِ الہی کی کیفیت اللہ چوتھا جذبہ تھا فنائے توحید آہا یہ چار چیزیں بیق وقت آپ کے وجودِ مبارک سے متعلق کتنی گہرہی سے کی گئیں کہ بعد میں وہ جو آپ نے اثرات بیان کی ہے بعد میں باتیں ہوں گی اب وہ صلاحیتیں لینے والا ظرف کیسے چل رہا ہے آہا آپ جا کر جب وہ ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو وہ خوشک روٹی کا ٹکڑا چبا کر دیا تو آپ کہتے ہیں کہ ولی کی زبان میں ولی کے لواب میں کیا وہ کیفیتیں تھیں کہ جو ہی آپ نے وہ کھایا تو آپ خود کہتے ہیں کہ میرے اوپر انوارِ الہی کی کیفیتیں منکشف ہونا شروع ہو گئیں آہا آپ نے وہیں کھڑے ہو کر اپنا سارا باغ بیچا اور سب کچھ خدا کے سپورد کر کے اللہ آپ اللہ کی رحمے نکل پڑے اللہ اللہ مختلف جگہوں سے گھومتے گھومتے آپ کو انتازہ لگا کہ اس وقت میرے ظرف میں جس جام میں جو دودھ پڑھنا ہے وہ خواجہ عثمان حربنی رحمت اللہ علیہ کا ہے سبحان وہ آپ ان کی بارگاہ میں گئے سبحان تو لینے والا خواجہ مہینو جن چشتی اجمیری ہو اور دینے والے خواجہ عثمان حربنی رحمت اللہ اللہ اکبر جب طالب و مطلوب کی نگاہیں دو چار ہوئیں تو آپ نے بڑے پیار سے قریب اٹھایا آپ نے کہا پہلے آپ وضو کر کے آئیں وضو کر آیا پھر دو نوافل میرے سامنے پڑھیں اس کے بعد کہا میرے سامنے سورت باقرہ کی ساری تلاوت کریں اس کے بعد کہا کہ آپ دروش شریف پڑھیں اس کے بعد کہا جی آپ سورت اخلاص کی کسرت کریں اس کے بعد آپ کو بیعت فرمایا اور بیعت فرمانے کے بعد کہا کہ ذرا آپ اسمان کی طرف تو دیکھیں آپ کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے تو آپ نے جب اسمانوں کی طرف نگاہ کی تو آپ نے کہا یہ سات اسمان پار جاتی ہے اللہ تو آپ نے کہا نیچے دیکھیں تو آپ نے کہا سات زمینیں نیچے جاتی ہیں آپ نے فرمایا کہ پھر آپ ایک ہزار مرتبہ سورت اخلاص پھر پڑھیں تو جب آپ نے سورت اخلاص ایک ہزار مرتبہ پھر پڑھی تو فرمایا کہ اب بتائیں کہاں تک جاتی ہے تو اب کہا کہ میری نگاہ ہجاب عظمت جاتی ہے جہاں صفات الہیہ کا رنگ نظر آ رہا ہے اللہ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کو پھر ہزار دفعہ کا سورت اخلاص پڑھیں اب فرمایا کہاں تک جاتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اب جلوہ ذات بھی نظر آتا ہے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہیں دعا کی آپ نے کہا اللہ تعالیٰ اس بندے کو میں نے منزل آشنا بھی کر دیا ہے آپ اس کو قبول فرمائیں اس کے بعد حدر فرمایا کہ آپ ذرا موجود جو اولیاء ہیں ان کی ذرا زیارتیں بھی کر کے تو آپ چونکہ بڑے عشق کے مشرب والے تھے سب سے ملے لیکن آپ دو اپنی زندگی میں واقعات بڑے بیان کرتے تھے ایک کہتے تھے ایک بزرگ کو مجا کے ملا وہ ایمان بالآخرت پر اتنا زور دیتے تھے اور قبر کی زندگی میں ہونے والے عذاب کی کیفیتیں اتنی بتاتے تھے کہ نہ صرف وہ اتنا روتے تھے لگتا ایسا تھا کہ ان کا اس خوف کی وجہ سے جسم بھی پگلتا ہے اللہ اور ایک اور بندے کو جا کر دیکھا جس نے اپنے ٹانگ کو اور اپنے مطلب ہے کہ اپنے اوپر اتنی احتیاط رکھی ہوئی تھی کہ وہ خلوتگاہ سے بہنے نکلتا تھا اللہ اور اپنا علاج کر رہا تھا نفس امارہ سے اپنے آپ کو بچانے میں فائنلی پھر آپ مکہ مدینہ پاک گئے پھر آپ کے مرشد آپ کو مکہ لے کر گئے مدینہ لے کر وہاں بھی آپ سے پوچھتے رہے کہ مکہ آنے تاری یہ صرف مکان ہی نظر آتا ہے یا مکین بھی نظر آتا ہے اللہ خاجہ مہین الدین چیستی عجبیری کہتے تھے مکان بھی نظر آتا ہے لیکن مکین اتنا نظر آتا ہے کہ مکان کی طرف دھیان نہیں جاتا اللہ پھر آپ کو لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں گئے تو ظرف اتنا امدہ تیار ہو چکا تھا کہ نگاہ نبوہ سے وہ انتخاب کی آپ کو سلٹیفیکیٹ بھی بھی ٹھیک ہے تو آپ نے کہا مہین الدین آپ میرے نائب ہیں اللہ یہ زیان میں رکھ لینا میری رحمت اللہ العالمینی کی جھلک ٹھیک تجھ سے ضرور پھوٹے گی اللہ اکبر جیس طرح میں تمام جہانوں کے لیے رحمت ہوں تو ہندوستان میں ایک صاحبان رحمت بن کے جائے گا ٹھیک تیری شتری کے نیچے ساری مخلوق آرام محسوس کرے گا یعنی یہاں سے بنیادی طور پر انتخاب ہو گیا اور سرکار علیہ السلام نے آپ کو ڈپیوٹ فرما دیا برے صغیر کی سرزمین کی دیا قیادہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی اس کے بعد ظاہر مختلف علیہ سے مراقعات پہ نہیں خاص طور پر حضور غوث پاگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہوئی ہے اور پھر یہ بھی بتائیے کہ جب آپ برے صغیر تشریف لائے ہیں تو کن کن علاقوں کا سفر کیا مقاصد بنیادی طور پر کیا کیا ذہن میں تھے اور خاص طور پر حضرت اداتا گنجبخش علیہ حجویری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ آتے ہیں تو آپ سے جو خاص طور پر تعلق ضرور آپ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ جنیت صاحب بڑا خوبصورت تذکرہ عطائے رسول نائب رسول فی الہند حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا چھڑا ہے اور آپ کے ہم جو محامد و محاسن ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں کسی نے بڑا خوبصورت کہا ہے اور یہ ہمارے بھی دل کی آواز ہے کہ میں گدائے خاجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے اور میرا ناز خاجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خاجہ غریب نواز ہے بندہ نواز ہے اور میرا خاجہ عطائے رسول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے تو آپ بہار چشت کے ایسے حسین پھول ہیں کہ جن کی محق پوری دنیا کو مؤتر اور منور کر رہی ہے اور ابھی جیسا کہ ذکر ہوا حضرت خاجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لے کے آپ کو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یہاں میں ایک انتہائی اہم نکتے کی جانب توجہ مفضول سے مانا چاہتا ہوں کہ آج کل تصوف اور صوفیاء کرام آج بھی بڑا فیضان جاری ہے لیکن کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دنیا سے کٹ کے رہنا الگ تھلک رہنا اپنی ایک پرائیویٹ لائف جو ہے اس کو رکھنا یہ تصوف ہے حضرت خاجہ غریب نواز اور یہ جتنے بھی بزرگستی ہیں تھی انہوں نے اسفار کیے ہیں اور سفر وسیلہ زفر ہوتا ہے اور سفر میں جو بزرگوں کی صحبت ہوتی ہے مجلس ہوتی ہے ربط اور زبط جو قائم ہوتا ہے اس سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے تو آپ نے جو اسفار کیے ہیں اس میں صرف چند کا میں ذکر کرتا ہوں اختصار کے ساتھ جب آپ عراق سے نکلے بغداد تشریف لائے حضرت خاجہ حضور غوث آزم سیدنو عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہیں اور ایک کافی عرصہ آپ ان کے پاس رکھتے ہیں ان سے اقتصاب فیض کرتے ہیں پھر آپ ایک قصبہ سبحان میں پہنچتے ہیں جہاں آپ کی ملاقات حضرت خاجہ نجم الدین کبرہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوتی ہیں بہت بڑے صوفی بزرگتے ہیں ان سے اقتصاب فیض ہوا اور ان کی صحبت میں بیٹھے پھر شیخ زیاؤ الدین صاحب اور پھر سنسلہ سہروردیہ کے عظیم شیخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی ملاقات کی خاجہ اوحد الدین کرمانی ان سے ملاقات بھی کی اور انہوں نے آپ کو خرقہ خلافت بھی عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب حمدان گئے خاجہ یوسف حمدانی سے ملے تبریز میں خاجہ ابو سعید تبریزی سے ملے اسفہان میں شیخ محمود اسفہانی سے ملے تو یہ پورا ایک میں سمجھتا ہوں کہ تصوف کی کہکشان اپنے اندر سجائے ہوئے حضور کی بارگاہ سے جب حکم ہوا کہ اب ہند چلے جائیں تو آپ جب پہنچے حضرت سیدنا داتا علی حجویری آپ کی بارگاہ میں تو وہ حضور کے حکم سے آئے تھے اور یہاں سے بھی فیض لینا مقصود تھا چالیس دن یہاں چلا کیا اور مشہور ہے کہ جب یہاں سے نکلے تو جتنے آپ کو انواروں تجلیات یہاں سے ملے اور حضرت سیدنا داتا علی حجویری سے جو ایک قلبی انس اور مودت پیدا ہوئی تو یہ نعرہ لگاتے ہوئے کہ گنج بخشے فیض علم مظہرے نور خدا ناکسان را پیرے کامل کاملان را رحمہ پھر برے صغیر میں آپ ملتان تشریف لے گئے اور وہاں بھی بزرگوں سے ملاقات کی اور فیض آگے بڑھایا پھر دہلی تشریف لے گئے اور دہلی میں چند عرصہ قیام فرما کر پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ اجمیر آئے اور وہاں کا وہ جو پرتوی راج جوہان اور دیگر جتنے لوگ تھے ان کو چیلنج کیا وہاں بیٹھ گئے اور پھر اپنی کرامات جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی تھی علم عطا فرمایا تھا اس کے ذریعے اتنا بڑا وہ چینج لے کے آئے اور اتنے لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل دی کہ آہستہ آہستہ شرک جو ہے اس کی ظلمت چھٹتی چلی گئی اور توحید کا نور بنے صغیر میں بلند ہوتا چلا گیا میں یہ سمجھتا ہوں جنیت صاحب کہ وہ غریب نواز ہیں وہ بندہ نواز ہیں وہ صرف مسلمان نواز نہیں ہیں یہاں انہوں نے ہندوستان میں بیٹھ کے تمام لوگوں کو نوازہ ہے اسلام کی طرف انہیں لے کے آئے ہیں ہمارے وہ موسن ہیں اور یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے موسن کی قدر کرو اگر حضرت خاجہ غریب نواز آج یہاں تشریف نہ لاتے تو ہر بندہ جو سادات اور قریشی اور اس طرح کے خاندانوں کے علاوہ لوگ ہیں وہ اوپر جا کے دیکھیں تو ان کے چوتھی پانچویں نسل میں کوئی سکھ ہوگا کوئی ہندو ہوگا کوئی کسی اور مذہب سے ان کو کلمہ پڑھا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے سامنے سجدہ ریز کرنے والی ہستی کا نام خاجہ مہین الدین چشتی اجمیدی رحمت اللہ نہیں بات یہ ہے کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ صرف اس بات کو ذرا سا ایک لمحے کے لئے سوچ لیں کہ آج آپ کے گھروں میں کلمہ تیبہ کی صدایں بلند ہو رہی ہیں ذرا تصور کیجئے ایک لمحے خاکم بدین آپ کے گھروں میں اگر کھنٹیاں بجرے ہی ہوتی ہیں بالکل تو آپ سوچی آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ پرابلم ہمارے ہیں کیا ہے ہم اصل میں جو ہے نا یہ احسان فراموش تو ہیں منحس المجموعی ہم مردہ پرست بھی ہیں ہم جانے کے بعد بلکہ اب تو مردہ پرست بھی شاید ہم نہ رہے ہم جانے کے بعد بھی لوگوں کی قدر نہیں کرتے ورنہ یہ تو اتنا احسان ہے عظیم ہے خاجہ مہینو دین چشتی رحمت اللہ علیہ کا کہ پوری زندگی جو ہے میں ان کا قرض نہیں اتار سکتے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اغلاص میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کرتے اور لوٹ کے آپ کو بتلائیں گے حضرت خاجہ مہینو دین چشتی رحمت اللہ علیہ جس وقت ہندوستان میں تشریف لائے تو پرتفی راچ چوہان کا بنیادی طور پر اس وقت ناظرین بہت یعنی ایک اثر و رسوق تھراش تھا لیکن آپ نے کیسے اسے کلاپس کیا اور غوری کی حمایت آپ نے کیسے کی اس لفظ پر غور کیجئے غوری کی حمایت جو ہے وہ خاجہ صاحب کی بنیادی طور پر یعنی خاجہ صاحب کی جو حمایت ہے وہ غوری کے ساتھ ہے درود پاک سرکار کے اپنے ناظرین میں آپ کو خوش عام دیت کہتا ہوں خاجہ خاجگان خاجہ مہینو دین چشتی علیہ رحمہ المعروف خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حدیعہ اقیندت پیش کر رہے ہیں جو محسن آزم ہے برسغیر کی سرزمین کے پی نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کیا خوبصورت فرما گئے کہ عثمان کے لال آپ کا دربار ہے آلی عثمان کے لال آپ کا دربار ہے آلی اجمیر کے والی سائل تیرے دربار سے جاتا نہیں خالی اجمیر کے والی تو ابن علی فاطمہ زہرہ کے دلارے حسنین کے پیارے ولیوں سے تونے پائی ہے کیا شان نرالی اجمیر کے والی تم نائب رسول ہو اے ہند کے راجہ اجمیر کے خاجہ خوشبخت ہے وہ جس پر نظر تونے ہے ڈالی اجمیر کے والی دے دے مجھے کچھ والی بغداد کا صدقہ اجداد کا صدقہ پھر دیجئے یہ دامن امید ہے خالی اجمیر کے والی درشن کو ترستی ہوں مورے باگ جگاؤ اجمیر بلاو درشن کو ترستی ہوں درشن کو ترستی درشن کو ترستی ہوں مورے باغ جگاؤ اجمیر بلاؤ چوموں میں تیرے روزہ انور کی جالی اجمیر کے والی دھنہے کے نصیر آپ کے دربار میں پہنچے سرکار میں پہنچے دھنہے کے نصیر آپ کے دربار میں پہنچے سرکار میں پہنچے لے کر در اقدس پہ وہ اخلاق کی ڈالی اجمیر کے والی پروفیسر صاحب ذرا یہ بتلائیے خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ جس وقت ہندوستان تشریف لائے تو پرتفی راچ چوہان کا راج تھا اس ماحول میں آپ رحمت اللہ نے کیسے اپنی کرامات کے ذریعے سے تبلیغ کی ایک بات دوسرا شاب الدین غوری رحمت اللہ میں نے ایک جملہ ادا کیا نا کہ سننے والے برسغیر کے ذرا سمجھ لیں یہ غوری کی حمایت آج بھی خاجہ صاحب کی حمایت آج بھی غوری کو حاصل ہے تو کیسے ہوا کیا ہوا دربت آئی بات یہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اولیاء کے بارے میں جو یہ فرما دیا کہ ان کی زبان حق کی ترجمان بن جاتی ہے یہ جب اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے اور پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ لوہ محفوظ است پیش اولیاء لوہ محفوظ است محفوظ از خطا لوہ محفوظ ان کے سامنے آ جاتی ہے کیونکہ جب بندہ اللہ کا نائب بننے کے لیے پیدا ہوا اور وہ نائب بن جاتا ہے تو پھر اس کے لیے تو ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کسی کو نیک اس وقت مانتے ہیں کہ اس سے کرامات کا ظہور ہو کرامات ان کے لیے کوئی معنی نہیں آپ نے پچیس سال خراسان کے جنگلوں میں جو مجاہدہ کیا جو محنت کی اور اپنے اخلاق اور کردار کو پختگی کی ان بلندیوں پر لائے وہ استقامت ہی کرامت ہے استقامت ہی کرامت ہے ان اللہذین قالو ربون اللہ سم استقامو تتنزل علیہم الملائکہ تو اس لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ فلا بزرگ کی کرامات کیا ہیں بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اخلاق اور کردار کی پختگی پر اس انداز پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کی زبان حق کی ترجمان بن جائے بہت شیئے بہت شیئے تو آپ جب یہاں تشریف لائے اور سارے سفر کرتے ہوئے جن کا ذکر اختصار کے ساتھ ہوا تو آپ نے دلی کے قریب ایک تالاب دیکھا پانی کاجنبی ہیں اسی علاقے میں اس کے باوجود آپ نے چونکہ آپ نے اللہ سے تعلق جوڑا ہوا ہے اور اللہ کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا تو تالاب کے کنارے آپ نے پڑاؤ ڈالا اب اس تالاب کے قریب اس راجہ پرتوی چوہان کے اونٹ باندھا کرتے تھے آپ نے جب وہاں قیام کیا کہ چلو پانی قریب ہے بیٹھ گئے جو لوگ آپ سے ملنا شروع ہوئے اور متاثر ہو کر آپ کی بارگاہ میں آنا شروع ہوئے تو اس کی بھنک راجہ کو بھی پڑ گئی لوگوں نے بھی شکایت کی کہ ایک فقیر آ کر بیٹھ گیا ہے لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں اب یہ تیہ ہونے لگا کہ کسی طرح ان کو یہاں سے اٹھا دیا جائے کہا کہ بھائی ہم یہاں پر کسی کے لیے تکلیف دے بن کر نہیں بیٹھے لیکن جب آپ کو اسرار ہوا اور یہ کہا گیا کہ جناب آپ کو یہاں سے اٹھنا ہوگا یہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر تم مجبور کرتے ہو تو وہ پھر بیٹھے ہی رہیں گے اب اللہ کے ولی کی زبان سے یہ کلمہ نکلنا اب وہ لوگ گئے جب اگلے دن اونٹوں کو اٹھانے کے لیے آئے تو وہ یہ دے کر حیران ہو گئے کہ ہم نے تو انہیں بٹھایا تھا اب تو ان کے سینے زمین کے ساتھ ایسے چپک گئے ہیں یہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے بڑی کوششیں کی حیران ہوئے پھر آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کل جس فقیر کو جس اللہ کے بندے کو ہم نے تکلیف دی تھی ان کی زبان سے یہ نکلا تھا وہ جب تک نہیں کہیں گے پھر ان کی خدمت میں آئے آپ سے آ کر گدارش کی اور اللہ کا ولی تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ سورج کی طرح محبتیں بانڈنے والا آسمان کی طرح انصاف کرنے والا زمین کی طرح اجد و انکسار کرنے والا آپ نے کہا کہ جاؤ تمہارے اونٹ اٹھ جائیں گے اب وہ آئے اور انہوں نے یہ کرامت دیکھی کہ جنہوں اونٹوں کو پہلے اٹھنا نہیں تھا وہ اٹھ گئے اب اس کے بعد جب راجہ کو یہ خیال ہوا کہ یہ آدمی اس خطے میں ہمارے لئے مشکلات پیدا کرے گا تو اس نے آپ کے مقابلے میں ہزاروں کی تعداد میں جادوگر بلوا ہے اور ان جادوگروں نے آ کر مختلف انداز میں خاجہ صاحب کو زج کرنے کی کوشش کی لیکن جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی بھی نہیں گرا سکتا یہاں موسوی جلال جو ہے اس کا پڑتاؤ آپ میں نظر آیا اصل بات تو یہ ہے بندہ یہ دیکھے کہ اللہ فرما رہا ہے آنا اندہ ذن عبدی بھی میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسے ہی صلوق تو اب اس کے بعد ان جادوگروں نے کئی جادو کے کرتب دکھا ہے لیکن آپ نے اس انداز سے اپنے لوگوں سے کہا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں ایک دائرہ کھینٹ لیا اب اس دائرے کے قریب آتے ہی ان کے بنائے ہوئے سامب بھی ختم ہو گئے سارے ان کے ہیلے جاتے رہے اسی طرح شادی دیو کو آپ نے آجے پال جو گی جو ہے پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا پھر عبداللہ ہو گئے پھر آجے پال کو آپ نے عبداللہ بنا دیا اور اس کے تمام تر جو جادو تھے یعنی یہ وہ منظر نامہ تھا جو فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کے لئے بپا کیا تھا آپ کی کھڑامہ نے اس کی دماغ کی درستگی آخر میں بتا دیجئے کہ شاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ کو جو آپ کی امداد میری اس کے بعد سارا منظر نامہ تبدیل ہو گیا یعنی ایک آدم مسلمان افسر آتا ہے اس نے راجہ کے متعلق شکایت کی آپ نے اس کی سفارش کی اس نے اس سفارش کو رد کر دیا جب آپ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو زندہ گرفتار کروا دیا ہے اس کے بعد جب شاب الدین غوری کی فوجیں آئیں اور اس کے مقابلے کے لئے وہ نکلا تو وہاں نہ ٹھہر سکا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کی زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ کی بدولت شاب الدین غوری کو یہاں پر حکمت دی اور وہ ان کے گرفتار یعنی یہ بلکل اس طرح کی بات ہے بڑے بڑے فاتحین کی پیچھے جس طرح سے ہمیں اولیاء کرام نظر آتے ہیں اگر بڑے سغیر کی بات کریں تو شاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ کی فتح کی پیچھے جو ہے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں اچھا اب ذرا یہ بتلائیے کہ ہندوستان ظاہر ہے اس زمانے کے اندر بڑے سغیر میں رہا ہے اپروپیٹ وارڈ ہوگا کہ اس زمانے میں ذات پاتھ میں مکمل طور پر تقسیم تھا اور برہمن جو تھے وہ اپنا دلتوں کو اور شودروں کو سمجھتے نہیں تھے نشلی ذات کے لوگوں کو تو خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے غیر انسانی معاشرے کے اندر جس طرح سے طرز تبریغ کو اپنایا وہ کیا تھا یہ بتائی دوسرا آپ رحمت اللہ علیہ نے جن چشتی بادشاہوں کو روحانی بادشاہوں کو تیار کیا وہ بھی ظاہر ہے مطلب ایک کمال کان بتائیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ذمہ داری سپرد کی گئی تھی اس کو نبھانے جب اجمیر پہنچے ہیں تو آپ کی جو بڑی گہری حکمت عملی لگتی ہے قرآن کی روشنی میں میں ذرا اس کو بیان کروں پلیز ادو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعظت الحسنت وجادلہم باللتی احسن ان کو حکمت کے ساتھ دین کی دعوت دیں کیا اچھی مثال آپ آپ اس حکمت کی ڈیٹیل تفسیروں میں ہی پڑھ لیں ہمارے لوگ تو آپ حرانوں کے حکمت بنیادی طور پر تین چیزوں کا نام ہوتا ہے حکمت نام ہوتا ہے اس چیز کا کہ آپ علم میں کامل ہیں حکمت نام ہے کہ آپ کے ذمہ جو کام لگ رہا ہے اس کے مرض کو بھی آپ جانتے ہیں اور اس کی دعا کو بھی آپ جانتے ہیں کیا اچھی بات کر رہا ہے آپ کسی کو انفرادی طور پر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یا پوری تحضیب کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو چونکہ آپ کے ذمہ پوری تحضیب کی اصلاح سپرد ہوئی تھی تو آپ نے وہ حکمت کے اعتبار سے جب یہاں تشریف لے اور اس پورے بحول کو جب آپ نے جج کیا تو آپ کو جو سب سے بڑا مرض نظر آیا وہ انسانیت کی سطح سے بھی لوگوں کا نیچے گر جانا اور ذات پات میں طبقاتی تقسیم میں اتنے گھٹاٹ و پندھیلے میں کفر اور شک کی دلدل میں اتنا پھنچ جانا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو قرآن کا سولہ لا اقراحہ فی الدین دین کے اندر جبر نہیں ہوتا جب تک آپ اگلے بندے کے اندر قبولیت حق کا دائیہ بیدار نہ کریں آپ اس کو کلمہ پڑھنے کا نہیں کہہ سکتے ہیں یہ آپ کو جو پتہ چلا کہ یار ان کو پہلے تمہیں درجہ انسانیت پر لاؤں اس درجہ انسانیت پر لانے کے لیے آپ نے وسیع بنیادوں پر لنگر کا احتمام فرمایا اور دس دس ہزار بندہ ایک وقت پر آپ کے دسترخان پر بیٹھتا تھا بلا تحضیب تفریق مذہب ہر طبقے کا لوگ ہر مذہب کا بندہ تاکہ خاجہ مہین الدین چیشتی اج میری صرف ان کو ابھی اپنے چہرے کی زیارت کروا رہے تھے تاکہ لوگ غور سے دیکھ لیں اور خاجہ مہین الدین چیشتی جیسے عشق بھرا چہرہ ہو اور الستوں کی نگاہیں ساتھ ہوں تو ایک دفعہ بندہ روک کر تو ضرور دیکھتا ہے کیا کہنے اس کے بعد آپ نے دوسری حکمت عمل یہ ہے کہ آنے والے لوگ اسے بقاعدہ پوچھتے تھے آپ کے گھر میں کوئی مریض ہوں تو میں عیادت کے لیے ہوں گا یہ بھی آپ بقیدہ کرتے رہے اس کے بعد آپ مختلف عبادت گہوں اس کے باہر بھی جاتے تھے تب بھی لوگوں کو آپ جا کر بتا دے کہ یہ چیزیں عبادت کے لائق نہیں ہیں آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے لگتا ہے یہ ہے کہ جیسے انبیاء کی صیرت کا پہلو ہے آپ اپنا صادق ہونا اپنا امین ہونا ہم درد انسان ہونا پہلے لوگوں کو سمجھا دیں یہ تینوں کام انبیاء کی مطابعت میں جب آپ نے کر لیے تو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت بڑا جلسہ عام بلایا لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ آپ کے پاس میں اتنے عرصے سے ہوں آپ نے پوچھا نہیں جی آپ کہاں سے آئے ہیں کس مذہب کو مانتے ہیں اتنے ہم درد انسانیت آپ کیوں ہیں اتنے صادق کیوں ہیں امانت دار کیوں ہیں تو سارے کہہ رہے تھے جناب ہم تو عدب کی وجہ سے نہیں پوچھتے تھے لیکن اگر آپ اپنی ساری داستان ہمیں بتائیں تو آپ نے کہا آج میں آپ کے سامنے اپنی حقیقت کھولوں سب نے کہا جی کھولیں تو آپ نے کہا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں ان کا جو بھی ماننے والا وہ میرے رنگ بے رنگا ہوتا ہے آپ سارے عالی انسانیت کے مالک بنیں گے سارے سچے ہو جائیں گے امانت دار ہو جائیں گے ہم درد انسانیت ہو جائیں گے کہتے ہیں کہ او زبانے کا مرزخ بھی حیران ہے اور علامہ اقبال نے بھی جبلے کہے کہ ساری تاریخ حیران تھی کہ خاجہ مہین الدین چیسی اج میری نے حکمت اور موزہ حسنہ کی بنیاد پر نوے لاکھ کے قریب سلمان کر کے بتائیے اور پھر دیکھیں نا آپ وہ وہ جو خلفہ کی اور اپنا عقیدت مندوں کی اور جو بادشاہوں کی آپ نے جو مردب جو روحانی بادشاہوں کی آپ نے جو ایک فیرز بنائی وہ کیسی کمال بنائی ہے پھر دیکھیں ان میں ہر ستارہ کتنا زوردہ ہے اور اتنا نجومِ ہدایت لگتا ہے ان میں دیکھ لیں خاجہ کتب الدین بختیار کا اللہ بابا فریس ہے اللہ خاجہ نظام الدین اللہ اللہ الدین اللہ چلو ہم زیادہ دور ہی نہ جائیں آپ تازہ صورتحال دیکھیں خاجہ نور محمد محاربی خاجہ سلمان توسوی رحمت اللہ خاجہ محمد آقل حافظ جمال اللہ ملتانی اس کے بعد سیال شریف اس کے بعد گولہ شیف اس کے بعد ان سارے مشاہ کا طرح روب تو دیکھیں آخری زمانے میں صرف سمجھانے کے لئے کہہ دوں جب پیر محری علی شاہ سے بھی نظر آتے تھے لوگوں کو لگتا تھا غوثی آزم کرتا اور خاجہ محنودین چشتی کا دلارہ آ رہا ہے آخر میں چونکہ ظاہر ہے وقت سمٹ گیا اور ہستی اتنی بڑی ہے کہ ہم آقادا نہیں کر سکتے آپ کی بارگاہ سے جہاں روحانی بادشاہ جڑے وہاں دنیاوی بادشاہ بھی جڑے اور سلاتین بھی ایسے جڑے کہ آپ کی جوتیوں کو سیدھی کرنا جو ہے اپنے لئے شرف سمجھتے تھے ان کے بارے میں ذرا بتائیے ان کی عقیدت مندی پھر خاص طور پر جو اکابلین امت نے آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا ہے وہ بھی ضرور بتائیں اور بنیادی تعلیمات تو لازمی بتائیں ذرا خیز صاحب جی بلکل جنیت صاحب سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ آپ کے سلاتین جو آپ کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے تو اس میں دو نام تو بہت نمائیہ ہیں جو اس وقت کے بڑے بادشاہ تھے جن میں ایک دہلی کے پائے تخت پہ جو بادشاہ بیٹھے تھے سلطان شمس الدین التتمش یہ بہت بڑے بادشاہ بھی تھے اور بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شیخ قطب الدین عیبک جو بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں جو اس ہندوستان کے دوسرے بڑے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں یہ ان کے داماد تھے تو یہ سلطان شمس الدین وہ ہیں جو بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے تحجد گزار عبادت گزار اور پابند سوم و صلات بادشاہ تو آج کے بادشاہوں کو بھی ان سے سیکھنا چاہیے کہ وہ کیسی زندگی گزار کے گئے بھئی جو قطب الدین عوشی بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جنازہ پر آئے سبحان اللہ اور پھر دیکھیں کہ وہاں اعلان ہوتا ہے کہ جس کی اثر کی سنتیں قضان ہوئی ہوں اور جس کی تحجد قضان ہوئی اور جو تکبیر اولہ میں ہوں تو وہ بادشاہ خود آگے آکے جنازہ پر آئے تو ان کی بہت بڑی عقیدت حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری سے تھی جب آپ دے لی آئے تو ملاقات کے لیے بادشاہ خود چل کے آذر ہوا اور شہاب الدین غوری کا بھی تذکرہ ہوا تو شہاب الدین غوری کو تین دفعہ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری نے خواب میں تشریف لاکے حکم دیا تھا کہ آکے حملہ کرو یعنی ان کو انگیخت دینے والا وہ آیا اس نے حملہ کیا اللہ نے شہاب الدین غوری کو فتح عطا فرمائی فتح کے بعد اجمیر پہنچا اور جب وہاں نماز پڑھنے کے لیے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری نماز کی امامت فرما رہے تھے مغرب یہ پیچھے کھڑا ہو گیا جب آپ نے سلام پھیرا تو روشن چہرہ دیکھا تو کہا اللہ کی قسم یہ تو وہی چہرہ ہے جنہوں نے تین دفعہ آکے مجھے آنے کا حکم دیا تھا تو پھر سلطان شہاب الدین غوری مرید ہوا اور آپ کے دست حق پرست کے اوپر وہ آپ کا متقد بنا اور آپ سے مزید اقتصاب فیض کیا اگر آپ کے ہم ملفوظات کی بات کریں تو اس میں دو باتیں میں ارز کروں گا ایک بات جو اکثر آپ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے شیخ حضرت شیخ خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے جس میں تین باتیں پائی جائیں وہ اللہ رب العزت کا دوست بن جاتا ہے وہ کون سی تین باتیں ہیں فرمایا جس میں سمندر جیسی سخاوت ہو سب کو نوازے اور جوہر عطا کرے اور جس میں زمین جیسی آجزی اور انکساری ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جس کے اندر آفتاب جیسی شفقت ہو آپ دیکھیں کہ سورج جو ہے وہ اپنی تمازت اور اپنی روشنی اور کرنے دینے کے لیے وہ کوئی چیری پیکنگ نہیں کرتا کہ اس کو روشنی دینی ہے اور اس کو نہیں دینی سورج سب کو روشنی دیتا ہے اور جو صوفی ہے وہ بھی سب کو عطا کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کی عطا کا مذر ہوتا ہے حضرت خاجہ حسن بسلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے صوفی کون ہوتا ہے فی یدہی سخاؤن وفی عینہی بکاؤن وفی وجہہی بہاؤن وفی قلبہی ذکر المولا فرمایا صوفی وہ ہوتا ہے جس کا دست دست عطا ہو جس کی آنکھوں میں گریہ ہو جس کے چہرے پہ رونک اور بہا اور جس کے دل میں ہمیشہ مولا کی یاد ہو یہ وہ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں جن کی تعلیمات سے جیسے ابھی ذکر ہوا میں آخر میں ایک جملے میں کہنا چاہوں گا آج بھی جتنے سنسلہ چشتیہ کے سلاسل ہیں اور آستانے قائم ہیں بھیرا شریف ہے گولڑا شریف ہے سیال شریف ہے یہاں سے وہی سارا فیض جو ہے وہ پورے برے صغیر میں عام ہو رہا ہے بلکہ پوری دنیا میں عام ہو رہا ہے اللہ کریم آپ کے دربارے گوھر بار پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے آمین 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 بہت شکریہ آپ تینوں آپ کو تشریف لائے اس دعا کے ساتھ کے کل بروز محشر اللہ تعالیٰ ذکر سننے والوں کو اور ذکر کرنے والوں کو خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا صدقہ عطا فرمائے جو مہتوب سچی بات ہے میرا خاجہ مہاراجہ بس اس کے علاوہ اور کچھ مجھے سمجھ نہیں آتا اللہ تعالیٰ ان کا فیضان عطا فرمائے کتاب و شفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں نئے کاروبار میں کامیابی کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نئے کاروبار شروع کر رہا ہو تو اکیس دن تک بلا ناغہ سور لقمان کی آیت نمبر تئیس اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ تین سو تیرہ بار پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے انشاءاللہ کاروبار میں یقینی کامیابی ہوگی حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا کمال کول مبارک ہے کہ جیس شخص میں تین خسلتیں پائی جائیں تو سمجھ لو وہ اللہ کا دوست ہے دریہ جیسی سخاوت آفتاب جیسی شفقت اور زمین جیسی توازو روز نانوان ہی چونیوز میں آج مضمون ضرور پڑھتے خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا والے سے ٹویٹر پر ہمیں فالو کر لیجئے فیس بوک پیچ کو لائک کر لیجئے یوٹیوب چلنگ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز صناخہ جناب حافظ محمد عرشت نقشبندی صاحب تشریف فرمائے آپ کو خوش آمدید اسلام علیکم منقبت کا نظرانہ پیش کروائیں گے ایک گزارش میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں جاتے جاتے ناظرین ہمارے پروگرام صبح نور کے ریسرچر جناب عمر دراز صاحب کے بہنوئی کا انتقال ہو گیا ہے دعا فرمائی کا اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور کل بروز محشر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ان کو نصیب فرمائے اور پوری فیملی کو صبر جمیل اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے ایک گزارش آپ سے ایک مرتبہ سور فاتح اور تین مرتبہ سور اخلاص اول و آخر درود پاک پڑھ کے ضرور عیسال کیجئے گا اور درجات کی بلندی کیلئے دعا کیجئے گا جزاک اللہ جی آئیے مل کنارہ لگائیں گے لیکن اس سے پہلے اپنی روح سے تجدید اہد وفا لا يومن احدكم حتی اکونہ با الہے میں والد ہی وہ والد ہی وناس اجمعین اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر آمین پاکستان کا مطلب کیا لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہہہ لا جرکو لا جبا نلبن ماہین tentang دین لا جرکو لا جبا نلبن ماہین tentang دین لاج رکھو لاج پال موین و دین تم ہو نبی کی آدم موین و دین تم ہو نبی کی آدم موین و دین لاج رکھو لاج پال موین و دین پاک بطول ہے آپ کی بادر پاک بطول ہے آپ کی بادر اور آپ علی کے لال موین و دین آپ علی کے لال موین و دین تم ہو نبی کی آدم موین و دین جیسے حسن حسین چلد ہے جیسے حسن حسین چلد ہے ویسی ہے تم ری چال موین و دین ویسی ہے تم ری چال موین و دین تم ہو نبی کی آدم موین و دین ہند کے راجہ لی جو خبر یا ہند کے راجہ لی جو خبر یا میں ہوں بڑی بے حال موین و دین میں ہوں بڑی بے حال موین و دین داتا حج ویری کا صدقہ داتا حج ویری کا صدقہ مجھ نردن کو پال موین و دین مجھ نردن کو پال موین و دین تم ہو نبی کی آدم موین و دین قطب فرید نجام کرتے قطب فرید نجام کرتے تیرا استقبال موین و دین تیرا استقبال موین و دین حسن خدا کا تو مظہر ہے حسن خدا کا تو مظہر ہے اور مدنی کا ہے جمال موین و دین مدنی کا ہے جمال موین و دین ڈالو ایک نظر حسنی پر ہو جائے اقبال موین و دین تم ہو نبی کی آدم موین و دین لاج رکھو لجپال موین و دین لاج رکھو لجپال موین و دین اللہ ہم موین و دین